بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حضن ناظر ہے جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ اشعائی ترکیاتی بینک کی ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے جو کہ انہوں نے اپنے جتنے ممبر ممالک ہیں ان کو جو ڈیزبرسمنٹ کی ہے جو کرزوں کی انہوں نے تفصیل ہے دوہزار بائیس کے دوران جو انہوں نے ڈیزبرس کیے تھے یہ تقسیم کیے تھے ان کی تفصیل جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے یہ رپورٹ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے جو ہے اس کو تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ اس ٹائم پاکستان کی ایکانومی کس حوالے سے یہ جو دنیا کے ملٹی لیٹرلز ہیں جس میں آئی میف ہے ورلڈ بینک ہے اشعائی ترکیاتی بینک ہے یا اسلامیک ڈولیمنٹ بینک ہے ایشیان انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک ہے ان میں پاکستان کو کس حوالے سے پیچانا جا رہا ہے دیکھیں دوہزار بائیس میں کوئی اکپتیس بلینڈ ڈالرز تھرٹی ون پانٹ ایٹ بلینڈ ڈالرز کے لونز میجر لونز اور تھوڑی سی گرانٹس اشعائی ترکیاتی بینک نے اپنے چالیس ممبر ممالی چالیس اراؤنڈ فورٹی ان کے ممبر کنٹریز ہیں ان میں انہوں نے ڈز برس کیا یہ ان کی ایک روٹین کی ہے لیکن جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اشعائی ترکیاتی بینک کا سب سے زیادہ لون لینے والے ملک میں سب سے سر افیرست ہے تو اب ہماری جو پیچان ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم کتنا لون کس ملٹی لیٹرل انسٹیوشن سے آسل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو دوہزار بائیس میں جو ہم نے اشعائی ترکیاتی بینک سے لون آسل کیا وہ کوئی 5.58 بلین ڈالرز لون جو ہے وہ ہم نے آسل کیا تو پاکستان سٹینڈز فرسٹ امانگ فورٹی کنٹریز جس نے اشعائی ترکیاتی بینک سے سب سے زیادہ لون آسل کیا ہے دیکھیں یہ لون لینے کا مطلب کیا ہے یہ کرز لینے کا مطلب کیا ہے کرز لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں اور جب آمدن سے زیادہ اخراجات ہو تو اس کے نتیجے میں کرزہ لینا پڑتا ہے انڈویجویل بھی یہی ہے اگر آپ کسی انڈویجویل کو دیکھیں کہ وہ کرزے لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنی انکم کے اندر رہ کر گزارا نہیں ہو رہا اس وجہ سے وہ لونز یا کرزے لینے پہ مجبور ہے ایک پوائنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں پہ جو لونز دینے والے ہیں وہ بھی لونز دینے سے یا مکر جاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں یا پہلو تہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم اگلے سال کے دوران میں پہلے بھی اپنے ایک وی لاغ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ستائیس بلین ڈالر کے لونز کے اوپر ڈرڈ سروسنگ جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے اس میں سے ایک میجر پوشن رولوورز کا ہے کہ جو ممالک نے خاص کر چائنہ نے اور سعودی عرب نے اور یو اے ای نے اپنے ڈیپوزٹس ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں ہمارے ریزرز کو ایک کمفرٹیبل لیول تک برقرار رکھنے کے لیے حالانکہ وہ کمفرٹیبل لیول اب جو ہے وہ نہیں ہے اس ٹائم انساروں کے لونز اور ڈیپوزٹس کے باوجود جو ایکسچینج جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرز ہیں وہ فور پنٹ فائی بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں تو وہ اگر رول اوور ہو بھی جائیں تو ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اٹھارہ سے انیس بلین ڈالرز کی رہے گی اور یہ اٹھارہ سے انیس بلین ڈالرز کہاں سے آئیں گے یہ ایک چیلنج ہوگا اگلے فرنچلیل کے دورات اور یہ چیلنج کیوں ہوگا یہ بھی آپ کو ایک تھوڑا سا کانٹیکسٹ جو ہے وہ سمجھانا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جب کرزوں میں ڈھوب رہا ہو تو جو کرزہ دینے والے ملک یا ادارے ہیں وہ اجتناب کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک انڈویجویل یا ایک انفرادی شخص بار بار کرزہ لے رہا ہو تو لوگ اپنی آنکھیں اس سے چڑانا شروع کر دیتے ہیں تو بیسیت ملک ہماری اب وہی حالت ہے کہ جو ہمارے ملٹی لیٹرل یا بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں وہ اپنی آنکھیں چڑا رہے ہیں تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے اس ٹائل کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اس چیز کو دیکھیں اور یہ تیہ کریں کہ آگے کیسے بڑھنا ہوگا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ڈیٹ کی ریسٹرکٹرنگ کی بات ہے جس کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں آپ آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں آپ کو سننے کو ملے گی وہ پاکستان کو کرنی پڑیں گی یہ آسان نہیں ہوگا کہ ملٹی لیٹرلز اور بائی لیٹرلز کو ایک ڈیٹ ریسٹرکٹرنگ پہ کنونس کرنا اور قائل کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپریینسیو ڈیٹ ریسٹرکٹرنگ کی سٹرٹیجی یہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرلز نے رکھی ہوئی ہے اور کچھ افریقہ کے ممالک اس کی اوپر ڈسکیشن کر رہے ہیں لیکن اٹس لانگ پراسس اور دوسری بات اس ٹائم دنیا میں ہائر انٹرسٹ ریٹ کا زمانہ ہے جب ہائر انٹرسٹ ریٹ کا زمانہ ہو تو جو آپ کو کرزہ دیں گے بائی لیٹرلز خاص کر وہ اور باؤنڈ مارکیٹ وہ مہنگے داموں ملے گا کمرچل جو لونز ہم بینکس سے لیں گے انٹرنیشنل بینکس سے تو یہ لونز پاکستان کو ملیں گے مہنگے داموں یہ ملیں گے مارک اب زیادہ ہوگا تو چوائسز کم بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں ان کے بارے میں آئندہ آنے والے دنوں اور عرصے کے اندر مزید ڈیٹیلز سے بات کریں گے تو مہتاب ایدر کو نئے وی لاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی